بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب دیکھ رہے ہیں پروگرام روائل ٹاک وید لیلہ شاہ سفر راہ کیا ہوا بے گناہ مارا گیا ماں کی گوت کو سر بازار اجاڑا گیا ظلم تو یہ کیا اپنی مٹی کو ہی اس کا خون پلایا گیا آنکھیں پھر جائیں اس منظر سے ایسا تماشا بنایا گیا بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ اس ملک کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ہم سانے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر قانون سازی بھی یاد آتی ہے اور پھر پولس کے ریفارمز بھی یاد آتے ہیں پولس اس لحات کی بھی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اپنے پولس کو ٹھیک کرنے کی بھی بہت زیادہ باتیں اور دعوے اور وعدے اسی طریقے سے سامنے آتے ہیں جیسے کنٹینرز پر ہمیں سننے کو ملتے تھے ناظرین وہ کہتا ہے میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے ناظرین پھر ایک قتل پھر ایک واقعہ اور پھر ایک سانیہ جسے سانیہ ساہیوال کے نام سے اب تاریخ یاد کرے گی ناظرین پوری قوم سوگوار ہے اور اس سانے نے ہر آنکھ کو عشقبار کر دیا ہے اب ناظرین عشقبار کا لفظ بھی چھوٹا لگتا ہے کیونکہ اس آنکھ کو خون کے آنسو رولایا گیا ہے ذرا سوچئے ان معصوم بچوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور اتنی بے دردی سے ان کو گونیوں سے چھلنی کر دیا گیا کہ ناظرین وہ معصوم بچے چیک چیک کر اس حکومت وقت سے اپنا حساب مانگتے رہیں گے لیکن ناظرین اس حکومت وقت کے لیے یہ آپ کہلیں کہ ایک باعث شرم بات ہے کہ اگر وہ اس کا حساب نہ دے سکیں لیکن جیسا ماضی میں بھی دیکھا ہم نے سانے بلدیا ٹاؤن کی آپ اگزمپل لینے مارڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ آپ یاد کرنے اور بے پناہ ایسے انسیڈنٹ اگر میں گنوانا شروع کروں تو یہاں پر پورا پروگرام صرف ان ناموں پر ختم ہو جائے گا جتنے واقعات ہمارے ملک میں ہمیں ان تمام تر ماضی کی حکومتوں میں بھی دیکھنے کو ملے اور اب پاکستان تحریک انصاف ناظرین فرق یہاں پر ہے ناظرین کہ یہ پاکستان تحریک انصاف خود کو تحریک انصاف کہتی ہے انصاف کا تو یہ تقاضہ ہے ناظرین کہ ان کے وزیر قانون پنجاب جب آپ کو یاد ہے جب مارڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب سٹریٹ فائر مارے جاتے ہیں تو اوپر سے آرڈر آتا ہے ناظرین یہاں پر بھی سٹریٹ فائر مارے گئے ہیں پہلے ان بچوں کو باہر نکالا گیا پھر واپس گاڑی میں بٹھا دیا گیا اس کے بعد والدین کو گونیا ماری گئی ناظرین یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ سی ٹی ڈی جس نے ماضی میں اچھے کام بھی کیے بہت سارے دہشت گرد نیٹ ورکس کو بھی پکڑا بہت ساری وارداتوں کو بھی ناکام بنایا لیکن ناظرین آج وہی سی ٹی ڈی ناکام رہی کیا سی ٹی ڈی کی ٹریننگ پر یہ سوالیاں نشان نہیں ہیں کہ انہوں نے عورتوں کا خیال نہیں کیا ان بچوں کی بہن تھی جو شہید ہو گئی جس کو قتل کیا گیا ناظرین خاص طور پر اگر میں بات کروں ہمارے کپتان کی عمران خان کی تو عمران خان صاحب چیخ چیخ کر پولیس اسلحات کی بات کرتے ہیں ناظرین اقتدار میں آنے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے اقتدار میں جب آ گئے تو اب مزید اور زیادہ شور مچایا جاتا ہے ناظرین پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ قطر سے واپس آئیں گے تو وہ پھر پولیس کے پنجاب پولیس کے بلخصوص پورے دھانچے کو دیکھیں گے اور اس میں اسلحات کریں گے لیکن ناظرین آپ کو یاد ہے نا وہ بات کہ مجھے دورہ سعودیہ پورا کر لینے دیجئے میں مولانا سمی الحق کے قاتلوں کو پکڑ لوں گا دورہ چین سے واپسی پر میں تاہر داوڑ کا کیس خود ہینڈل کروں گا پھر دورہ ترکی ہمارے کپتان کو یاد آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ علی رضا آبدی کے قاتلوں کو بھی میں پکڑ لوں گا دورہ قطر اور سانے سائے وال لیکن اب آپ آ چکے ہیں کل اسمبلی میں بھی آپ موجود تھے منی بجٹس بھی آپ لوگ پیش کر رہے ہیں لیکن ان معصوموں کو انصاف کون دے گا عمران خان صاحب آپ کی حکومت تو تحریک انصاف ہے آپ کی تحریک تو تحریک انصاف ہے ان معصوم بچوں کے خون کے آنسو جو آپ نے ان معصوم بچوں کو رولایا اس کا جواب کون دے گا عمران خان صاحب آپ کی حکومت میں بھی اگر ان کو انصاف نہ ملا تو پھر بہت ساری تحریکیں آئیں گی اور جائیں گی لیکن اس عوام کی امید اور اس عوام کی توقعات خاک میں مل کر رہ جائیں گی خان صاحب اس بات کو تھوڑا سوچیں ناظرین اب میں تھوڑا سا آپ کو سی ٹی ڈی کا بتا دیتی ہوں پھر انٹرو کلوز کرتی ہوں کہ یہ ضرورت ہر کسی نہ کسی واقعے کے بعد کیا محسوس ہوتی ہے کہ پولس کو بہتر بنایا جائے گا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پولس ریفارمز کیے جائیں گے ہم سانے پر سانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں آج میرا بنیادی طور پر سوال بھی یہی ہوگا اپنے پینلس سے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں جی ہم باقاعدہ طور پر انتظار کرتے ہیں کہ اچھے چلے موڈل ٹاؤن ہو گیا کوئی بات نہیں جی جی آئی ٹیز بنا لیں پھر جیڈیشل کمیشنز آپ بنا لیں لیکن جیڈیشل کمیشنز اس میں تو خیر کوئی نہیں بنا تھا اس میں خان صاحب کہنے ضرورت پڑی تو بنا لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے سوال بھی آج سامنے رکھیں گے اپنے گیس سے کہ کیا جیڈیشل کمیشنز بھی بنے گا لیکن ناظرین سی ٹی ڈی بیسیکلی ہے کیا اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی یہ سی ٹی ڈی جسے کاؤنٹر تیررزم ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے ناظرین جو بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ سی آئی ڈی کا آپ کہلیں کہ لبے لباب کہہ کر اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں تو زیادہ آسان ہوگا کیونکہ سی آئی ڈی کو کہتے ہیں کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ لیکن اس کو سی ٹی ڈی اس لے کہتے ہیں کیونکہ یہ کاؤنٹر تیررزم ڈپارٹمنٹ اور کاؤنٹر تیررزم ڈپارٹمنٹ اس لے اس کو کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن سے زیادہ جو تیررزم کی روک تھام پر زیادہ کام کرتے ہیں سی ٹی ڈی کو مزید محصر بنانے کے لیے ناظرین ایک ایسی تنظیم کا نام دیا گیا جو بہتر انداز سے دہشتگردی کے خلاف کام کر سکے اب ناظرین یہ سی ٹی ڈی ڈی ڈائریکٹلی جواب دے کس کو ہوتی ہے یہ تمام چیزیں امپارٹنٹ کیونکہ آج جو میں نے سوال اپنے رکھنے ہے پینلس سے آپ لوگ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ جواب دے ناظرین ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ کو ہوتی ہے سی ٹی ڈی کاؤنٹر تیررزم ڈپارٹمنٹ جواب دے ہے سی ایم کو چیف منسٹر کو اور ناظرین آئی جی پولس کو بھی اب اس سی ٹی ڈی نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت اچھے کام کیے لیکن ناظرین یہ جو آپریشن تھا پہلے رانہ بشارت صاحب جو وزیر قانون پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن سو فیصد درست ہے لیکن خلیل اور اس کی بیگم اور اس کی بچی بے گناہ مارے گئے لیکن ناظرین جی آئی ٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے جی آئی ٹی تو کہہ رہے کہ ہمیں مزید وقت چاہیے ہمیں مزید وقت اس لیے چاہیے کہ ابھی زیشان بھی مشکوک ہے لیکن مکمل طور پر وہ بھی دہشتگرد قرار نہیں دیا جا سکتا تو کیا یہ پلانڈ مرڈر تھا کیا یہ انٹینشنل کرائم تھا کیا ناظرین سی ٹی ٹی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹیررزم کو روکتی ہے اس نے خود ٹیررزم کیا ہے یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے اور ناظرین اس سوال کا جواب ہم حکومت وقت سے ہی مانگیں گے کیونکہ اور کہاں جائے اور کس سے وقت مانگے اور کس سے جواب مانگے کیونکہ یہ حکومت وقت کا کام ہے جواب دینا ناظرین تمام تر اہم اشیوز ہیں جنہیں آج پروگرام کا حصہ بنائیں گے پہلے پینلس کا انٹرڈکشن کرواؤں گے پھر ڈسکشن کنچینیو کرتے ہیں ناظرین آج ہمیں ٹائم دیئے نعیم صدیقی صاحب نے روائل بیورو چیف ہیں روائل ٹی وی کے اسلامباد سے اور ساتھ میں اکانومسٹ بھی ہیں بہت شکریہ کرنل اسس صاحب موجود ہیں ڈیفنس آنیلسٹ ہیں اور سبتہ حیدر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ سبتہ حیدر بخاری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں سانیہ بلدیا فیکٹری لے لیں یا موڈل ٹاؤن انسیڈنٹ لیں جتنے بھی آپ اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں اور ماضی کی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے ہیں اب ایک اور سانیہ دل خراش سانیہ جو سانیہ ساحبال پیش آیا بخاری صاحب کیا جو نون لیگ مطالبہ کر رہی ہے سی ایم کے بھی استیفے کا اور ساتھ میں وزیر قانون رانہ بشارت صاحب کے بھی استیفے کا آپ لوگوں کی پارٹی بھی ان کا بھی یہی سٹیک ہے استیفہ جائز ہے جب موڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیخ چیخ کر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب سٹریٹ فائر مارے جاتے ہیں تو آرڈر اوپر سے آتا ہے تو رانہ سناولہ کے پاس بھی کوئی موڈل رائٹ نہیں ہے اپنی سیٹ اور پوزیشن پر بیٹھنے کا اور سی ایم جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے ان کے پاس بھی کوئی موڈل رائٹ نہیں ہے تو آپ اس چیز سے اگری کریں گے استیفہ جائز ہے اگر ماضی میں دیکھا جائے ہنے موڈل ٹاؤن پہ تو آج کے جو لاو منسٹر ہیں راجہ بشارت صاحب کیونکہ یہ کیو لیگ کو ریپیزنٹ کرتے ہوتے تھے اور کیو لیگ کا اور ڈاکٹر تیرل قادی صاحب کے ساتھ الائنس بھی چل رہا تھا اس وقت انہی کے یہ مطالبات تھے ہم ہاں اور اسی اسنا میں جب انہوں نے جی آئی ٹی ویارہ بھی بنی تھی اور وہاں تک اس وقت رانہ سناولہ نے بھی ریزائن کیا تھا اور توکیر صادق صاحب نے بھی ریزائن کیا تھا بلکل کیا تھا یہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بوتے ہیں وہ ہی کارتے ہیں تو جو چیزیں عمران خان صاحب نے یا ان کے جماعت نے جی بلکل مطالبہ ہے بات یہ ہے کہ ایک پیج پہ ہم تو نیشنل لیول پہ اپنی اپنی ہوتی ہیں ہمارا کوئی الائنس کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم اینڈیپیننٹ لی دیکھیں یہ ایک جو ایسا واقعہ ہے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ایمچ دیسٹروئے ہوئے دیکھیں بعض چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کو اب آپ اگر کسی آئی جی کو ایس ایس پی کو یا کسی کو ایک کانسٹیبل کو آپ سسپینڈ کر دیں گے یا کوئی چیزیں نہیں بات یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ان واقعات کو روکنے کے لیے کوئی ہمیں ایک موڈل بنانا پڑے گا کچھ ہمیں ایسے بخاری صاحب ان تمام چیزوں پر بھی آئیں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نہیں ہوتے ہیں پوزیشن میں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ جو باتیں کرتے ہیں اور آپ بلندو بانک قسم سے اعلانات کرتے ہیں کہ نہیں جی استیفہ دیں اور کوئی مورل رائٹ نہیں ہے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے اپنی سیڈ سنبھالنے کا لیکن جب آپ پر وہ سب کچھ بیٹھتا ہے اور آپ کا ٹائم آتا ہے پھر آپ کے مورل گراؤنڈ بھی یہی میں نے آج کیا ہے کہ اس وقت بھی یہی مطالبات ہو رہے تھے یہی ہو رہے تھے اور آج بھی یہی مطالبات ہو رہے ہیں بجائے ہمیں اس پہ پولٹیکس کرنے کے ہمیں میری نظر میں اور پارٹی کی نظر میں ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے بجائے کہ ہم یہ کیوں یاد آتے بخاری صاحب جب ایسا کوئی سانے ہم اگزیکلی ویٹ کرتے ہیں کہ جب ایسا واقع ہوگا تب آج یہ واقع ہوگا تو آج بھی ہمیں ایک فورم بے کٹھا ہو جانا چاہیے تمام جماعتوں سیاست نہیں کرنی چاہیے میری نظر میں یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے ہم یہ نمبرز گیمز کی بات نہیں ہے لیکن آپ کے نزدیک اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہیں تو سیاست کون کر رہے ہوئے بخاری صاحب سیاست کر رہے ہوئے ہیں درباری جو ان کے وزراء ہیں جو درباری جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں اب وہ درباری ہیں وہ درباری ہیں سیٹمنٹس ہیں جبکہ ان کے منسٹروں کو علم ہوتا کہ کیا سیچویشن چل دیا ہے ہر ایک اپنی اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے دیکھیں وہ یس باس والے طریقے پہ جو چل رہے ہیں جو پہلے دی گئی جو بعد میں دی گئی جو میڈل میں دی گئی اس میں بہت زیادہ پر آدھ میں اس پر آدھ یہ مطالبات آپ کل تک جو جائز تھے وہ آج ناجائز ہو گئے ہیں میں صرف اس میں فرق سمجھنا جا رہی کیونکہ میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کل تک مطالبات جو کر رہے تھے وہ آپ کے حساب سے بالکل جائز دے اور میری نظر میں یہ جائز اس لیے ہے اب نہیں ہے دیکھیں جائز اس لیے نا کہ کل کوئی بھی ہوتا ہے ایکس وائی زیٹ کوئی بھی منسٹر آتا ہے کوئی بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو پبلک کو تحفظ دینے کو انشور کرے گی اس منسٹر کو علم ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا کہ اگر کوئی کسی بھی جگہ کوئی ایسا آہ سانیہ ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا ٹھیک اس لیے اوکے اچھا کندل صاحب آپ کی رائے میں یہ بات کتنی درست ہے کہ جو نون لیگ والوں پر بھی مطالبات ایسے ہی کیے جاتے رہے اور عمران خان صاحب نے اس وقت جو سٹینڈرز اپنے لیے سیٹ کیے تھے اس میں تو آپ سیدھی طرح ہمیں کانٹریڈکشن دیکھنے کو مل رہی ہے نا یہ بات مجھے سمجھا دیں کسی طرح کہ آپ جب کسی سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں جب آپ پر وہ چیز آتی ہے تو آپ کے سٹینڈرز چینج ہو جاتے ہیں وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن رکھیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جو تو آپ نے سوال انوے کیا ہے اب اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ جب مارڈل ٹاؤن کے اندر جس طرح یہ مسکر ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ راستی سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پھر پورے آپ کے ٹی وی میڈیا نے میڈیا ہر طرح کا تھا ایک ایک انسیڈنٹ کو ایک ایک فائر کو میرا خیال ہے اور پولیس کی بروٹیلٹی کو اس طرح سے کور کیا تھا اور سرٹلی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ اب ساری چیزیں ثبوت اور شواہت کے ساتھ موجود ہیں کہ ہاں جی بچ اس وقت کی جو پرویشل گورنمنٹ تھی that was very much part of it so ان دونوں کو آپس میں کسی صورت میں کوئی کوئی تعلیل نہیں ہے نہ مارل ٹاؤن کا اور نہ عیسائے والی انسیڈنٹ کا میں بات کرو آپ سے دیکھیں میں تو مورل گرانڈز کی بات کرتے ہیں اگر اگر آپ یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ کوئی آپ یہاں کی پولیٹکس کے اندر کوئی مورالیٹی کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے we are far far away from these things مورالیٹی پہ بات ہی نہ کریں ہمارے پاکستان میں مورالیٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے ختم ہو گیا کوئی 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 مجھے بتا دے نا کونسی مورالیٹی آپ کی پولیٹکس کے اندر اس وقت پرسسٹ کر رہی ہے یہی this is the problem لیکن ایک میں دیکھیں ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں یہ جو انسیڈنٹ ساہی وال کا ہوا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ انتہا درجہ کا میں اس کو کہتا ہوں کہ ineیفیشنس سے کئی آپریشن تھا بالکل کوئی شک نہیں اس کے اندر جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے فائر کیے گئے میں مجھے کہنے دیجئے اب چیزیں تو سامنے ایک کر کے واقعات ایک طریقے سے سامنے آئیں گے زیشان کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ابھی تک ڈاؤٹفل ہے یہ ضرور کہیں اس کے اس کو کیسے ہائپ ملی وائے بکوز آپ نے دیکھا کہ پولیس نے سی ٹی ڈی نے تین چار طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیں انہوں نے اپنے بیانات کو تبدیل کرتے رہے ہر سٹیج کے اوپر اچھا ساتھ ہی صوباہی حکومت بھی بلکل میں سبتے حسن صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے جو بزراء تھے وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کو ہشپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ایٹ کے آنے سے پہلے ان کو پریس کانفنس کرنی نہیں چاہیے تھے جی بالکل دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں میں بالکل میں اگری کرتا ہوں یہی سی ٹی ڈی ہے اور میں آج آپ سے بتاؤں کہ اگر پنجاب اور سندھ کے عوام جو ہیں جو اس وقت دہشت گردی سے کچھ تھوڑا بہت محفوظ ہیں وٹیور آپ کے آنٹ فورسز نے کام کیا اس سے ہٹ کے بڑا میجر رول آپ کی سی ٹی ڈی نے پلے کیا ہے اور آج میں یہ ضرور آپ سے کہتا ہوں یہ سی ٹی ڈی کا صرف ایک کام ہونا چاہیے تھا ہاں یہ ان سے ایک بلندر ہوا بالکل ایک بہت بہت بڑی غلطی ہوئی اس کو ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا اور کس کو بلندر کہتی ہیں اور یہی نی 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 آپ سنیں سنیں یہی 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 ایک پرابلم آپ کے میڈیا کا آ رہا ہے اور میڈیا کا جو مانسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں آج چھتا دینا سٹل بی ار ڈسکسنگ ڈس ایونٹ آپ ذرا سینن کو دیکھ لیں بی بی سی کو دیکھیں ریشن ٹیلیویجن کو دیکھیں آپ اس کے بعد جرمن ٹیلیویجن کو دیکھیں ان کی ساری نشریات کو ذرا سامنے کر کے دیکھئے گا اور آپ کا میڈیا کس طریق سے دنیا کو کیا دکھا رہا ہے یس دی ڈیڈا مسٹیک بلندر بالکل کیا ان کو ماننا چاہیے تھا بٹ دیر ڈاز ناٹ مین کہ اپنے اداروں کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دو کہ وہ ریفنے چھوڑ دے بولو میں اس کے بعد ادارے کام ہی چھیکنا تو اے ہے تو بھئی میں تو فرگوٹ سے تنقید کرنے کا وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے نا ہم تو ساری لیمٹس دیتے جیس بڑھائی سے لیمٹس کر گئے ہوئے سارے کے سارے لوگ آپ مجھے یہ بتائیں جو چیزیں آپ کے سامنے آرہی ہیں آپ نے میرے سے سوال کیا نا let me give you دی آنسر آپ کی صوبائی حکومت نے اس کو پر ایکشن لیا جو لوگ اس کے اندر انوالب ہوتے تھے انہوں نے غلط سٹیٹمنٹس ہی ہم سا ہی انتہار کر رہے ہیں اس کو تو چھوڑ نہیں نہیں آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن انہوں نے ایف آئی آر کاٹی اس کے اوپر اچھا ساتھ انہوں نے کمیشن بٹھا دیا اچھا ساتھ نہیں سنے نا ابھی یہ پروسس چل رہا ہے کون سا ایف آئی آر تو مجھے بتایا نا مارڈل ٹھون کی بھی ایف آئی آر دو مہینے کے بعد ہوئی تھی نا اسی شام تو انہوں نے ایف آئی آر کہا دیا اچھا وہ سارے کے سارے لوگ پکڑ لیا آپ نے wet ass do you expect ایک ایک پروسشن گومنٹس ہے ٹھیک ہے نا مقصد what I wanted to say is آپ سارا کچھ کریں اتنا ضرور دیکھیں پوری ایف آئی آر مجیسی نہیں صاحب پہلے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کرنے یہ mistake ہے یہ blender ہے آپ اس پر بات بھی نہ کریں آپ کے میڈیا کو بالکل خاموشی ساتھ لینی چاہیے لیکن آپ اس پر بات نہ کریں آپ کی رائے میں بھی ایسا ہی ہے کہ CTD ہم لوگوں نے تو پہلے بھی میں یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی اور بھی آئیڈ کر دوں کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی پہلے CTD کی تعریف کی میں نے کہا کہ بہت سارے ایسی وارداتے انہوں نے ناکام بنائی دہشتگرد نیٹورکس پکڑے جہاں CTD نے اچھے کام کیے وہاں نے وبانگے دہل اعلانات کیے کہ ہاں جی یہ CTD کی اپریسیشن پر کام جا رہا ہے لیکن جہاں CTD غلط کر رہے ہیں for god's sake اس کو blender یا mistake نہ کہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات بھی نہ کریں دیکھیں we are trying to cash fire we are trying to take cash out of the fire والی بات ہے situation یہ ہے کہ ایک incident ہو گیا بہت برا ہوا بہت افسوسناک ہوا غمناک ہوا بس یہ کہنا کافی ہے ہر کام اس پہ ہر آنکھ اس پہ نمناک ہے لیکن بات یہ ہے کہ CTD ایک ایسا department ضرور ہے کہ جس نے پنجاب میں ایک counter terrorism میں دہشتگری کو سندھ کے اندر میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے اب ہوا یہ کہ یہ جو 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 information based پہ ہوتے ہیں پہ information exactly یہاں بھی مجھے یہ بتائیں بتائیں نعیم صاحب میری بات سنے آپ تو economist بھی ہیں آپ زیادہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر information based ہوتے ہیں تو information آئی ہے نا intelligence agencies سے آئی ہے غلط information آپ اس information کو misinformation کے تحت آپ جا کر کسی بھی محصوم پر بولیاں چلا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں information آئی information pass ہوئی اس میں جو rumors ہوتی ہیں always sometimes they lead to the reality اسی کے بیس پہ چلتے ہوئی جو میک میں یا department پیچھے جاتے ہیں اب جو information جن کو pass ہوئی نا یہ mistake ان کی ہے وہ جو لوگ جن کو بتایا گیا ہے کہ یہ گاڑی ہے یہ execution fault operational fault ہے یہ fault at the 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 end of ctd نہیں ہے نہیں at the end of information ہے جاز information pass ہوئی ہے اور جو ctd کے جو موقع پہ لوگ موجود تھے ctd کا کام نہیں تھا verify کرنے میں بتا رہا ہوں نا ان کا کام تھا اس میں یہ ہے ان کا کام تھا کہ وہ اس کو verify کرتے انہوں نے بالکل غلط کیا انہوں نے موقع پہ جو operation ہوا ہے وہ بالکل غلط ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ گاڑی کے ٹائروں پہ بس مارتے گاڑی کو کھڑا کر لیتے اس پہ تو دیکھیں آپ لوگ ابھی میرا جو سوال جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہ سوال کا جواب مجھے نہیں ملا یہ لوگ بہت آگے چلے گئے میں نے یہ تمام سوال کرنے تھے بخاری صاحب میں پھر آپ کی طرف آنگی کہ ایک دو مطالبات کے ساتھ تک جائز ہوتے ہیں وہ بیچ میں رہ گیا انہوں نے بہت سارے سوالات اور اٹھا دی ہیں ctd کا کیا فرض نہیں بنتا تھا کہ خاتون تھی وہاں اس گاڑی میں آپ انہی کو باہر نکال لیتے بھئی وہ کہاں بھاگے جا رہے تھے پھر آپ پہلے کہتے ہیں کہ وہ دہشتگرتے سیڈ بیلٹس انہوں نے باندھی بھی تھی اس میں بہت سارے نکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہینڈ گرینیٹ بھی بیچ میں تھے بوم بلاس والی جیکٹس بھی بیچ میں تھی وہ سب چیزیں کہاں ہیں وہ بھی عوام کو دکھائیں نا پھر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا شور کرتا ہے آپ سارا ملبا میڈیا پہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں جو کروائی ہے اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپریشن کرنا کسی ایک فرد نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی کسی نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا بیگ وہ اس طرح گالی سے نکال رہے اگر ڈیک ہے بھی اندر ہے بھی تو اتنی گولیاں سے یہ پھٹ جاتا نہیں دیکھیں نا بیگ انہوں نے اس طرح نکالے شاید وہ کہتے ہیں اس میں اکلوجر تھا وہ تو اس طرح نکال کے لے کے جا رہا ہے جیسے اس میں مٹھائی پڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں انہیں کیا ان کے ساتھ اگر ایسی کروائی تھی اس کو انٹینشنل مرڈر کہنا ٹھیک ہے بخاری صاحب مجھے بچھوٹا سا جواب دے دیں مجھے بکرین کی طرف جاتا آپ نے کنڈر صاحب ہس رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بم ڈسپوزبل سکارڈ ان کے ساتھ تھا اگر بم تھے پھر اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بم ڈسپوزبل سکارڈ وہاں پہ بلایا گیا کہ وہ بینگ جو اٹھائے گے یہ ایک کانیاں بنانے کا طریقہ اب چل رہا ہے بے گناہ لوگوں کو مارنے کے بعد یہ کانیاں گھڑی جا رہی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ پی ٹی آئی کے انڈ پر کیا کیا ہوا انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کیا 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 بر جہاں سے فائرس چلے رہے آپ اس میں بات بھی نہ کریں ویسے میں حیرار ہوئی ہوں کنڈر صاحبی یہ بات سنگی ہے کہ میڈیا کوئی اس پر سوال ہوگا یا کوئی بات ہوگی تو اس کا جواب میں نے دینا ہے نا اوگے میں ذرا بریک لے لوں میں پھر کنڈر صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ جو دو ایف آئی آر پہلے نامعلوم افراد کے نام پر ایف آئی آر کاٹی گئی پھر ایک اور ایف آئی آر کاٹی گئی پہلے جن کو گولیاں ماری گئی ان کو دہشتگرد قرار دیا گیا بعد میں سی ٹی ٹی اہل کاروں کو دہشتگرد قرار دیا گیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے بریک کے بعد stay with us موسیقی